بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسیپی ہے بیٹر فلائی آئس کیک کی آپ گھر پر پیکری سے بھی زیادہ زبردست کیک بنا سکتے ہیں اور اسے بنانا بہت آسان ہے اور اتنا مزدار بنتا ہے کہ کھانے والے آپ کو دع دیئے وغیر رہے نہیں سکتے تو بڑی بڑی بیگریوں سے کیک مت خریدی ہے گھر پر خود کیک بنائیے اور ان سے اچھا بنائیے میں نے سپنج بنا گے رکھا ہے پہلے سے میرے پہلے والے پائنیبل ویڈیو کی ویڈیو میں جو ہے میں نے سپنج بنا سکھایا ہے یہ وہی سپنج ہے اور اسے میں نے الگ سے کٹ کے رکھ لیا ہے اور کریم کو ویپ کر لیں گے اچھی طرح سے کہ وہ بالکل سٹیف پک فارم میں آ جائے آپ کو کریم ویپ کرنا سپنج بنا میں کئی ویڈیو میں سکھا چکی ہوں اب آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیک کو بنائیں گے کیسے تو میں نے جو سب سے نیچے والا پورشن ہے اسے اُلٹ دیا ہے اور اس طرح سے کیک بورٹ پر رکھ دیا ہے اب سب سے پہلے جو ہے کیک کو دودھ سے اچھی طرح سے سوفٹ کر لیں گے دودھ ڈال لیں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپنج جو ہے وہ کئی سے رائے نہ رہے اور بہت سوفٹ اور بہت مزیدار ہمارا کیک بنے بڑی بڑی بیکری میں جو کیک ملتے ہیں وہ اس لئے اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ وہ اپنے سپنج میں کوئی نہ کوئی چیوز یا دودھ کا سماع ضرور کرتے ہیں دودھ ڈال لیں کی بات میں نے اس میں بپ کریم جو ہے وہ لگا دی ہے یہ آئیس کیک اتنا شاندار بنتا ہے کہ آپ جب اسے بنائیں گے تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا کہ آپ نے گھر پر بنایا ہے جو بڑی بڑی بیکری میں کیک ملتے ہیں ویسا بنے گا اور اسے بنانا بہت آسان ہے گھر پر جب آپ کیک بناتے ہیں تو وہ ساف ستھری طریقے سے بناتے ہیں ہر چیز بہت اچھی استعمال کرتے ہیں اس لیے وہ بہت ٹیس فل بنتی ہے میں نے پائنیپل تیل لے لے تھا پورا اور اسے میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے پائنیپل کو اور اب اس طرح سے ہلکر لی چونکز اگر رہ جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے اچھی طرح سے پھیلا لیجئے گا اور اس طرح سے آپ اسے اچھی طرح سے اسپانج پہ پھیلا لیجئے گا اب سیکرن لیئر جو ہے وہ لگا دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سیٹ کریں گے کیک کے اوپر اور اسے بھی پہلے دودھ سے اچھی طرح سے دودھ اس پہ پھیلا لیں گے اور پھر اس پر اسی طرح سے جو ہم نے پہلے والا کیک پہ کیا ہے وہ اس پہ بھی کریں گے آپ یہاں پر چاہیں تو فلیور بھی استعمال کر سکتے ہیں جو فلیور والے دودھ آتے ہیں یا پھر آپ کوئی جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر شوکر سیرپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس طرح کر کے جو ہے اس پر بھی آپ اچھی طرح سے کریم کو پھیلا لیں گے کریم کو وپ کرنا بھی کئی مرتبہ سکھا چکی کئی ویڈیو میں سکھا چکی ہوں لیکن اس بار جو کیک بنے گا وہ اتنا خوبصور بنے گا کہ آپ باقی میں حیران ہو جائیں گے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کیک کو بنایا ہے تاکہ جو بگنرز ہیں وہ بھی آرام سے کیک کو بنا سکیں اس طرح کر کے کرکے کریم کو اچھے طرح پھیلا لیچے گا اور اس پر بھی پائنپل جو ہے جو پیس کے رکھے ہیں وہ اس کی ایک لیئر آ جائے گی ساتھ ساتھ آپ کیک کے سائٹ پر بھی کریم لگاتے جائے گا تاکہ ایک اچھی سی لیئر اس پر آ جائے تاکہ جب ہم کیک پر کریم اپلائی کریں تو ہمیں کوئی دکت نہ ہو اب اس پر تھرڈ لیئر لگا دیں گے سپنج کی آپ یا چاہیں تو یہاں پر سپنج کو فول لیئر بھی کر سکتے ہیں اور سپنج رکھنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سیٹ کرتے جانا ہے کہیں سے سپنج چھوٹا بڑا نار ہے اس کا خیال کرنا ہے آپ نے ورنہ کیک کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا اور اب اس پر بھی دودھ اپلائی کریں گے کیک کی جو ایجیز ہیں وہاں پر آپ دودھ زیادہ لگائیے گا کیونکہ وہ ہارڈ ہوتی ہیں اور آخر دم تک وہ ہارڈ ہی دے جاتی ہیں اگر اس میں کیک کچھ چیز لگائی جاتی ہے تو اور اب اس کو بھی اچھی طرح سے کور کریں گے یہ ہماری فائنل لیئر ہے اور اسے ہم اچھی طرح سے کور کریں گے بہت اچھی طرح سے آپ نے بہت طریقے سے کریم کو اپلائی کرنا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ نے اس میں محلت کرنی ہے کیونکہ جتنا فینسی ہوتا ہے خوبصورتی سے بنا ہوتا ہے وہ اتنا پیارا لگتا ہے اور اس طرح کریم لے لے کے آپ اسے لگاتے جائیں اور اسے پیسٹ کرتے جائیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ خوبصور سا دیزائن ہمارے پاس ہوتے ہیں گھر پر اس سے آپ بنا سکتے ہیں جو کیک پر بنے ہوتے ہیں اس کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی کیک ٹول نہیں ہے تو آپ اس طرح سے سمپل طریقے سے برش کی مدد سے بنا سکتے ہیں اور اگر برش بھی نہیں ہے تو کسی بھی گتے سے یا کسی بھی ساف سے برش سے بھی آپ یہ دیزائر بنا سکتے ہیں بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے سے بنانا ہے اور اسی طرح سے سائٹ پر بھی اسے ہم لگا دیں گے برش کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کیک پر ایک بہت پیارا سا سمپل سا ڈیزائن آگیا ہے جو کہ بڑی بڑی بیکری میں کیک بکتے ہیں ان پر اکثر ہوتا ہے اب پائپنگ بیک کی میں نے جو نوزل لی ہے وہ بلکل راؤن لی ہے سمپل والی لی ہے اس میں نے کریم کو جو ہے ایک پورشن میں میں نے پنک کلر ملا کر رکھ لیا تھا تاکہ جو ڈیزائن ہم کیک پر لگائیں وہ دو کلر میں آئے تو اس طرح کر کے پنک اور وائٹ دونوں میرے گریم بھر لی ہیں پائپنگ بیک میں اور اسے اب ڈیزائن کریں گی کہ ایک پر اس طرح سے سب سے پہلے جو پھول بنائیں گے فلاور بنائیں گے تو سب سے پہلے راؤن راؤن سے آپ نے ڈوٹ لگانے ہیں اور ان ڈوٹ سے میں اگر بنا سکھاؤں گی کتے پیارے فلاورز بنا سکتے ہیں آپ لوگ اور ہلکے ہلکے اصاس میں بنگ شیر بھی آئے گا بہت زیادہ نہیں ہلکہ ہلکہ سا آئے گا جب اسے پھیلائیں گے تو اسے آپ دیکھیں کسی بھی ٹوٹ پیکس ہے پینٹس ہے شاشل سٹیکس ہے یا ماچو اس کی تریلیج ہوتی ہے آپ اس سے بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلا یہ بنا سکھایا اگر آپ مہندی میں ایکسپرڈ ہیں تو آپ اپنے کیک میں کسی قسم کا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ایکسپرڈ نہیں ہیں تو اس طرح چھوڑے چھوڑے سے ای ڈیزائن آپ اپنے کیک کو ڈال سکتے ہیں میں نے آپ کو بلکل سمپل طریقے سے فلاہر بنا سکھائے ہیں بہت آور آپ نے کیک کو نہیں کرنا کہ پورے آپ نے فلاہر سے بنا دی بھڑ دیا ہونے تو وہ بے گار ہو جائے گا بلکل اس چیز کو مہند میں رکھنا ہے کیونکہ میں اس پر بٹر فلائی لگانے والی ہوں آج کل بہت زیادہ فینسی بٹر فلائی کے لیے آئے ہوئی ہیں جب بٹر فلائی کو دیکھا تو بھی میرے دماغ میں کا آئیڈیا آیا ڈیفرن قدر میں یہ بٹر فلائی آ جاتی ہیں آپ جس طرح چاہیں جس قدر بھی چاہیں آپ اسے لگائیے گا اب اس طرح کر کے میں نے چھوڑے فلاہر بنا لیے ہیں تھوڑے ہارٹ بنا لیے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس پر بٹر فلائی بھی لگا دی جا رہی ہوں اگر آپ کی پاس راؤنڈ آزل نہیں ہے کیک کی جو ٹپ ملتی ہوں وہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر سیمپل جو پائپن بیگ ہوتا ہے اسے آپ کاٹ کر بھی یہ بارہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں کیونکہ سیمپل طریقے سے بناوا کیک ہے تو اس میں نے کوئی زیادہ فینسی استعمال نہیں کی اور تھوڑا سا تیچے بھی ڈیزائن لگا لیں گے تاکہ کیک اچھا لگے دیکھنے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصور ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے اب اس کے اوپر چیری سے ڈیکوریشن کر لیں گے اگر آپ کے پاس چیریز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے سیمپل رہنے دیجئے تو یہ سیمپل بھی بہت خوبصورت ہے پر اسے سیمپل طریقے سے آپ اس طرح سے چیریز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے لے کر اسے آپ کیک پر اپلائے کرتے جائیں کچھ اوپر لگا دیں کچھ سائٹ پر لگا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کیک بہت خوبصورت لگے گا اور اگر آپ کے پاس چیریز نہیں ہیں تو آپ یہاں پر سیمپل بھی اگر کیک کو رکھیں گے تو وہ بھی بہت اچھا لگے گا ریسپیر اچھی لگے جسے لائے کو شیئر گا نماز بھولیے گا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ